اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی اتق اللہ ولا تتعی الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما سورہ احزاب حجرت کے بعد نازل ہونے والے سورت میں سے اس سورہ مبارکہ میں تریتر آیتیں نو رکو ایک ہزار دو سو اسے کلمات اور پانچ ہزار سات سو نوی خروف ہے اس سورہ مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی محبوب ہونا بیان کیا گیا جس میں آپ کے تعظیم کا لازم ہونا اور آپ کی ازارہ سانی کا حرام ہونا بھی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف حوالوں سے بیان فرمایا ہے اس سورہ مبارکہ کا جو شانی نزول ہے اس کے بارے میں چند روایات ہیں تفسیر قرطبی وغیرہ کے حوالے سے اور تفسیر روحلمانی کے حوالے سے ان میں سے کچھ یہ ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل یعنی قبیلہ بن قریضہ بن نظیر بن قینقا وغیرہ آباد تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اتفاقاً ان یہودوں میں سے چند لوگ آپ کے خدمت میں آنے لگے اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنیمت سمجھا کہ کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے دوسروں تک دعوت پہنچانا آسان ہو جائے گا اس لئے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ خاص مدارت کا معاملہ فرماتے اور ان کے چوٹے بڑے آنے والوں کا اکرام فرماتے کوئی بری بات بھی ان سے صادر ہوتی تو دینی مسلحہ سمجھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوش اختیار فرماتے اور ایک دوسرا واقعہ جو تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حجرت کے بعد کفار مکہ میں سے ولید ابن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ مدینہ طیبہ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پشکش کی کہ ہم سب قریش مکہ کے ادھے اموال آپ کو دے دیں گے یعنی مکہ کے لوگوں کے پاس جتنے مال ہیں ان میں سے ادھا ہم آپ کو دے دیں گے اگر آپ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں یعنی دعوے اسلام کو اور مدینہ طیبہ کے منافقین اور یہود نے آپ کو یہ دمکی بھی دی کہ اگر آپ نے اپنا دعوے اور دعوت سے رجوع نہ کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائے اور ایک تیسرا واقعہ جو کہ سالبی کے حوالے سے ہیں کہ ابو سفیان اور اکرمہ ابن ابجہل اور ابو العوار سلمی اس زمانے میں جب واقعہ خودیبیہ میں کفار مکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ترک جنگ کا معاہدہ ہو چکا تھا یہ لوگ مدینہ طیب آئے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرنا چھوڑ دیں صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ بھی شفاعت کریں گے اور نفع پہنچائیں گے آپ اتنا کر لیں تو ہم آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے جب وہ ختم ہو جائے گا ان کے بعد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو سخت ناغوار ہوئی مسلمانوں نے ان کے قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ ہمیں لالش دے رہے ہیں ہمارے دین کو پیرنے کے غرص ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے معاہدہ صلی اللہ کر چکا ہوں اس لئے ایسا نہیں ہو سکتا جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یا ایہا النبی یتق اللہ ولا تتعیل کافرین والمنافقین ان اللہ کان علیمن حکیما سورہ احزاد کے جو پہلے رکوخ ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر نو تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے ولا تتعیل کافرین اور کہنا نامانیے کافروں کا والمنافقین اور منافقوں کا ان اللہ بشک اللہ کانا ہے علیمن حکیما سب کو جاننے والا حکمتوں والا تو اس آیت میں یہ بات ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں کفار کے مشاورت پر عمل نہیں کیا جا سکتا دنیا کے معاملات میں جس کے بنیا تجربوں پر قائم ہے اس معاملے میں غیر مسلموں سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق دنیا وی زندگی کے ساتھ ہے لیکن دین کے معاملات میں کفار کے مفید مشاوروں پر عمل نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ ان آیتوں میں اس بات کے وضاحت موجود ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی جو میں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مشاوروں کے مقابلے میں وَتَّبِ مَا يُخَا عَلَائِكَ مِن رَبِّكَ اور آپ پیر بھی کیجئے اس کا جو وحی کی گئے تیرے طرف تیرے رب کے طرف سے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کا خبر رکھتا ہے وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ اور آپ بروسہ کیجئے اللہ کے ذات پر وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے تمام تر کام بنانے والا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّا اِي تُظَاهِرُونَ مِّنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ یہ وہ آیات ہیں جس میں تین باتوں کا اللہ تبارک وطالہ نے ذکر کیا ہے جن میں سے کچھ تو بطور رسم کے اس وقت کے لوگوں نے اپنے معاشرے میں پیدا رکھے تھے اور ایک بات بطور وحم کے ان لوگوں کے ذہنوں میں اس زمانے میں پائے جاتی تھی اور وہ یہ کہ اس زمانے میں جو شخص سب سے ذہین ہوتا اور تیز تراز ہوتا تو اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا کہ بھئی اس کے پیٹ میں دو دل ہے گویا یہ دو دلوں کو بروئکار لاتے ہوئے اس طرح سے تیزی کے ساتھ اچھے فسرے کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالہ نے اس کا بھی ذکر کیا لیکن اللہ نے ان کے اس وحم کو بطور وحم کے بیان کیا ہے باقی اللہ نے اس بات کے وضافت نہیں فرمائی کہ بھئی ایک شخص کے پیٹ میں دو دل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ اگر کسی ایک آدھ بندے کے پیٹ میں دو دل ہو جائے تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے وجہ سے وہ بندہ انمول بن جاتا ہے یا جس کے وجہ سے اس کے لیے آخرت کے فیصلوں میں کوئی علادہ کیٹگری مقرر کی جائے گی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ٹب کے ساتھ ہے تجربے کے ساتھ ہے حالات کے ساتھ ہیں اللہ اگر چاہے تو کسی کسی کے پیٹ میں دو دل بھی پیدا کر لیں جوڑوان دل بھی پیدا کر لیں اس سے اس کے عقیدی یا اس کے آخرت کا اور اس کے رب کے حکموں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ لوگوں نے ایسا ہی بطور وحام کے اس لیے اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے وضاحت ہی نہیں فرمائے اور دوسرا یہ کہ اس زمانے میں لوگوں میں سے کوئی شخص اگر اپنے بیوی سے کہہ دیتا کہ تو میرے لیے ایسی ہے آج کے بعد یہ بطور محاورہ کے استعمال ہوتا تھا جس کو شریع استلام زہار کہا جاتا ہے تو وہ خاتون اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی اور تیسرا رسم جو پہ جاتا تھا وہ جی تھا کہ کوئی شخص کسی بچے کو یا کسی بچی کو اگر اپنا بیٹا کہہ دیتا یا اپنا بیٹا بنا لیتا یا اپنے اس بچی کو بیٹی بنا لیتا یا کسی خاتون کو اپنا ماہ کہہ دیتا یا ماہ بنا لیتا یا کوئی کسی کو اپنا بھائی بناتا بہن بناتا مو بولا بیٹا مو بولا بھائی مو بولی ماہ تو اس کو پھر وہی احترام دیا جاتا تھا جو سکے خونے رشتے داروں کو دیا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر وہی قائدے اور ضابطے مقرر کر دی جاتے ہیں جو کہ خون کے رشتوں والوں کیلئے مقرر کی جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان تمام حدود اور قیود کو پھر ختم کر دیا جاتا تھا ان کے سامنے جیسے کہ خونے رشتہ داروں کیلئے ایسے قائدے اور ضابطے ختم کر دی جاتے ہیں کہ ہر وقت آتے جاتے رہنا پردے کے سارے جو قوائد اور ضوابط ہے ان سے ان کا مستثنہ ہونا مالی وریاست میں ان کا شراکتدار ہونا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تین بات